کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہم جو دس بیس پچار ساٹھ تک آدمی بھی ہوتے تو آپس کے ادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریمات اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاداتِ گرامی کے الفاظ تو دہرایا کرتے تھے اور بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اسے لکھ لیا کرتے تھے اتنی بڑی وعید اور اتنی بڑی بات اس کے بعد تو کوئی گنجاشی نہیں ہے یہ بات میں اس زمین کے اندر کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پڑھنی سجی ہجری کے بعد آحادیث کی تدوین ہوئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے یمن سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لیے دکھ دیا جائے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اکتوبول ابی شاہ ابی شاہ اس کا نام تھا کس کے لیے لکھ دو وائے بن حجر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمال احکامات لکھوائے عمر بن حضم ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف جو پیغام دیجوایا وہ ان سے لکھوائے اور عمر بن عبدالعزید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ صادقہ کے نام سے تھا کہ جس میں بشمار باتیں دیت کے حکامات اسلامی شریعت کے حکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معمولات اور معاملات کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو جائے عمر بن عبدالعزید جب مکہ کے مدینہ کے گورنر بنے صحیفہ صادقہ کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی تو ان کے بچوں سے یہ کتاب چند منا اس کینسٹ کو اس ذہن کو فارق کر دینا چاہیے کہ احادیث مبارکہ کے مجموعے کو بہت بات کے اندر ایک اٹھا کیا گیا ظاہر ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا لوگ ان کے گرد پروانوں کی طرح جیسے شمادان پر گرتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے دار و خلد کی طرف چلے گئے اب صحابہ اکرام نے سوچا کہ مدینہ میں رہ کے کیا کریں گے وہ محبوب اور عظیم ہستی تو آئی نظر نہیں آتی تو کیوں نہ اپنے وطن جایا جائے اپنے علاقوں کے اندر جایا جائے کاروبار کو اور اپنی زندگی کو عام معمولات کے مطابق گزارا جائے اب جس مشن کے لیے جس مقصد کے لیے جس قاس کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا تھا وہ مقصد تو ان کا نکل گیا ہے اب مدینہ منورہ کے اندر ان کا رہنا ان کی اپنے نظریہ کے مطابق کچھ اتنا مہتر نہیں تھا کوئی عمل چلا گیا کوئی شام چلا گیا کوئی دمشق چلا گیا کسی نے کوفہ اور بسرہ کے اندر دیرے جمائے اور کوئی اندلس چلا گیا کوئی دنیا کے کسی اور خطے کے اندر چلا گیا اب ضرورت پیش آئی کہ وہاں جا کے اکامات لوگوں کو بتائے گئے اب اس کے لیے علم حدیث کا جو قانون ہے علم حدیث کا جو فن ہے اور علم حدیث کی جو تاریخ ہے وہ ربط کی اور یہ اتنا مڑا فن ہے کہ بارہ پندرہ ہزار صحابہ اکرام کے ان کے نام کے ساتھ ان کی قنیت کے ساتھ ان کی اولادوں کے ساتھ ان کے حسب نصر کے ساتھ ان کے ایمان لانے کی قیفیت کے ساتھ اور کب تک وہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگوں کے اندر شریک ہوئے اور ان کے کیا معاملات اور معاملات تھے یہ رجال کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اور ان بارہ پندرہ ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اس امت مسلمہ کے اندر چھ لاکھ انسانوں کی زندگی کا تذکرہ لکھا ہوئے کہ فرح آدمی کیسا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے کاروار کے اندر کیسا ہے گفتگو کا میار کیا ہے امانت و دیانت کا اس کا رویہ کیا ہے یہ ساری باتیں چھ ساتھ لاکھ انسانوں کی جو ہیں وہ کتب رجال کے اندر آپ کو ملیں یہ اتنا بڑا علم صرف اس لیے وضع ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی بات کہیں غلط تو نہیں اور امام بخالی رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ بڑی کتھن بڑی مشکل شرائط کے ساتھ انہوں نے حدیث کو جمع کی یعنی امام بخالی کی بات دیکھی امام بخالی کی کتاب کو کیوں اس احل کتاب عبادہ کتاب اللہ کا لقد دیا جاتا یعنی نو ہزار کچھ حدیثیں اس کے اندر ہیں جبکہ ٹوٹل چھنپی سو دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جو تکرار کے بغے امام بخالی کا اپنا ایک انداز تھا اپنے انداز کے ساتھ وہ بار بار ایک حدیث کو کبھی کتاب علیلم کے اندر لے کر آئے کبھی کتاب الویدی کے اندر لے کر آئے اور کبھی توحید کے اندر لے کر آئے کبھی صلاحات کے اندر لے کر آئے کبھی حج کے لیے لے کر جلے گئے یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطوہ مبارکہ خطوہ حج ہے اس کے اندر بیسیوں حقامات غناموں کے حقوق کی بات عورتوں کے حقوق کی بات نماز کے حقامات بھی ہیں قربانی کی بات بھی ہیں اور حج کے حقامات بھی ہیں امام بخاری جب اپنی کتاب کے اندر مختلف ابواب کے اندر مختلف جگوں پہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں اگر ان ساری حدیثوں کو تکرار کو نکال دیا جائے تو کل چھبی سو حدیثیں ٹوٹل بنتیں ہیں اور امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کیا پڑی شرط رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ روایت کرنے والا کہ میں فلان سے روایت کرتا ہوں اس کی ملاقات کا ثابت ہونا ضروری ہے اور جب ملاقات ثابت نہیں ہے میں حدیث نہیں روں گا اور جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا اس کے بارے میں تھوڑا سا نظریہ اور تھا وہ کہتے کہ اگر سن دو ہزار کے اندر یہ لوگ ایک ہی برستی کے اندر ایک ہی علاقے کے اندر رہتے ہیں تو فضلی طور پر ان کی ملاقات ہوئی ہوگی ہم کیوں یہ جستجو کریں کہ یہ میرے بھی ہیں یا نہیں اگر قرائن اور دلائل اور شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی علاقے کے اندر بہت در صدق رہے ہیں تو ہم آرومیٹی کے لئے یہ سمجھیں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی پر اسی کی بنا پر آپ دیکھئے کہ مسلم کا درجہ بخاری کے بعد بڑی کٹسن شرائط ایک ایک حدیث مبارکہ کوئی کٹھا تھا تو المختصر ہم بیان کر رہے تھے کہ حدیث کی تین قسمیں مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات جس کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کرتے تھے اور آپ کے نظر مبارک کے سامنے ایسا ہوا اس حدیث کو حدیث مرفوع ہے اور حدیث موقوف یہ بات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یعنی صحابی کی بات صحابی کے معمول مبارک ہے صحابی کا حکم ہے صحابی کی بات ہے یعنی ایسی حدیث کے جس کی سنت کا آخری پڑھاؤ صحابی کی ذات اور وہ صحابی کے افعال کے ساتھ اس کے اقوال کے ساتھ اس کے معمولات کے ساتھ ہی بات ختم ہو جائے اسے حدیث موقوف کہا جاتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے سنت کے حوالے سے ہم بات کریں مطن کی بات میں بات کریں مکتوب مکتوب بنیادی طور پر کٹی ہوئی کو کہتے ہیں لیکن یہاں کٹی ہوئی کمانہ نہیں ہے کیونکہ محدثین کی اپنی استراحات ہیں جیسے امام بخالی کی کتاب کو صحیح بخالی کہا جاتا ہے کیونکہ باقی کتابوں کو غلط کہا جائے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صحیح کا معنی ہے یعنی ایسی کتاب جس کی اپنی شرائط ہوں جس کی اپنی احکامات ہوں جس کا اپنا ایک طریقہ کار ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے اور دوسروں کی بھی صحیح ہو سکتی ہیں غلط کا بھی انکان تھی لیکن اس صحیح سے مراد آلٹرنیٹ باقی کتابوں کے بعد میں غلط کا کنسٹ نہیں اب مکتو اس عدیس کو کہا جاتا ہے کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں پہنچی اور بات جو ہے وہ صحابی تک بھی نہیں پہنچی اب یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا یہ عمل تھا حضرت نافع کا یہ طریقہ کار تھا یا فران تابعی جو تھے وہ ایسا کرتے تھے اور تابعی بھی عام تابعی نہیں امام حسن بسری جیسے جگل قدر تھا بھئی مایاناز تھا بھئی کہ جن کی عدالت پر سکاہت پر اور کردار پر کوئی شک نہ کیا جا سکے پوری دنیا آسمان کے سورج اور چاند اور تاروں کی طرح انہیں چمکتا اور دمکتا ہوا اور پاک اور صاف سمجھتے تھے یہ تو بات ہوگی سندگ کے اعتبار سے اب مطن کے اعتبار سے بھی حدیث کی تین قسم مطن ہم نے کہا تھا کہ لوب مغز میسج وہ گفتگو جو ان ہستیوں کی طرح منصوب کی جاتی ہے وہ فیل جو ان کی طرح منصوب کیا جاتا ہے اس میں ایک صحیح ہے ایک حسن ہے اور ایک ضعیر صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر وقت روایت کرنے والے ذمہ دار ہوں اور ان کا زبط تام ہو اور ان کی عدالت پر اور ان کی گفتگو میری مراد یہ عدل نہیں ہے جو عدالت پر اندر کیا جاتا ہے عدالت سے مراد کسی آدمی کا اچھا یا برا ہونا اس کے کردار کے حوالے سے اس کے اخلاق کے حوالے سے اس کی سچائی کے حوالے سے اس کے بہیب کے حوالے سے یہ محدثین کی استعلاح ہے اس کو عادل کہا جاتا ضابط یہ اس کا حافظہ کیسا تھا گفتگو کو پک کیسے کرتا تھا اور پھر اس کو بیان کیسے کرتا تھا اور ضابط کے بارے میں میں ایک واقعہ ارز کرتا چلوں مروان من حکم مدینہ منورہ کے گورنر بننے سے پہلے انہوں نے ایک ہے کہ ابو حریرہ بڑی روایات بیان کرتی یہ جو آج کے دور کے اندر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے حوالے سے بات کیا جانے اس دور کے اندر بھی تھا اور بارے صحابہ اکرام بھی کرتے تھے میں نے کندی ارز کیا کہ انہوں نے کہا تھے بھئی میرے بی بی بچے نہیں تھے میرا کوئی کاروبار نہیں تھا میری زراعت اور تجارت بھی نہیں تھی تو میں تو خاک سارے رسول تھا آج کے رسول تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری کفالت فرمایا کرتے تھے اصحاب شفہ میں سے تھا میرا اورنا اور بچھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تھی آپ لوگے تو کچھ اور بھی کام ہوں گے میرے معمولات مبارکہ کے اندر سب سے فرس پرائلٹی دو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تھی اب مروان حج کے موقع پر حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ بھئی میں نے کچھ حدیثیں آپ سے سننی ہے ہمیں کچھ حدیثیں بیان فرمائیں اور اپنے کاتب اور اپنے منشی اور اپنے سیکرنٹی اور اسسسٹنٹ کو کہا کہ بھئی پردے کے پیچھے یہ باتیں تم لکھتے رہے بولتے رہے سنتے رہے مجلس برخاص تو اگلے سال پھر آیا حضرت ابو حریرہ کو بولائے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ سے وہ باتیں جو ہم نے پیچھلے سال سنی تھی وہ آٹھ پھر سننا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں وہ باتیں باتیں حضرت ابو حریرہ اور کاتر جس نے پہلے لکھا تھا گورنر مدینہ نے اسے کہا کہ وہ کتاب نکال لو ہم گفتگو کر دیں آپ اسے ڈیلی کرتے جانا محج کرتے جانا دیکھتے جانا اور لمبی چوری گفتگو ہوئی اور آخر کے اندر نامحالہ گورنر مدینہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ آپ کی ایک سال پہلے والی گفتگو اور آج کی گفتگو کے اندر کسی ایک حرف کی بھی کمی بشی نہیں یہ حافظے کا کمال تھا اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت تھی اور یہ بہرمانی تھی تو المختصر ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث کے سنت کے ادبار سے تین قسمیں صحیح ہیں یعنی مرفوع ہے موقوف ہے اور مقتور ہے اور مطلب کے ادبار سے بھی تین باتیں کہ صحیح ہے یعنی آدم زابط ہر دور کہندے ہیں اور حسن موسیقی